مرحبا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین ملک کی موجودہ جو صورت حال ہے اس سے کون واقف نہیں پورے ملک کو لاگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور شوشل ڈسٹینسنگ کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے تاکہ ہم اس محلق وبا کرونا وائرس سے جو پوری دنیا کے اندر فیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ رہ سکیں اور ہم جس دین کو مانتے ہیں دین اسلام اس سوسل ڈسٹینسنگ آئیسولیشن کورنٹین اس کی مکمل تائد کرتا ہے اس کا مخالف نہیں ہے محترم ناظرین ملک کی موجودہ جو صورت حال ہے اس پورے ملک کو لاگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اس لاگ ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے مساجد اور مقاطب بند ہیں اور پورا امکان یہ بھی ہے کہ اسی لاگ ڈاؤن کے نام ہماری عید الفطر بھی ہو جائے تو کیا اگر اس لاگ ڈاؤن کے پیریڈ میں عید الفطر آ جاتی ہے اور ممکن ہے کہ آ جائے کیونکہ ابھی تین مئی تک لاگ ڈاؤن کی بات کہی جا رہی تھی لیکن اس میں توسی کر کے سترہ مئی کر دیا گیا اور ابھی بھی امکان ہے کہ اس سترہ مئی سے اور زیادہ توسی کر دی جائے اور ممکن ہے کہ عید الفطر اسی لاگ ڈاؤن کے نام ہو جائے تو کیا جب اس پیریڈ میں لاگ ڈاؤن کے پیریڈ میں عید الفطر آ جاتی ہے تو عید الفطر کی نماز ہم کیسے ادا کریں جبکہ ہم عیدگاہ مساجد کی جانب نہیں جا سکتے مساجد بند ہیں اور عیدگاہ میں اکٹھا ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا تو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے سعودی عرب کے مفتی عاظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ کا ایک فتوہ نقل کرتے ہیں انہوں نے اس لاگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے ایک فتوہ دیا ہے جو بڑا مناسب ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر لاگ ڈاؤن کے اس پیریڈ میں عید الفطر آ جاتی ہے تو آدمی اپنے گھر پریوار کے ساتھ عید الفطر اپنے گھر کے اندر ہی ادا کر لے اور صرف عید الفطر کی نماز پڑھے خودبہ نہ دے اور عید الفطر کی نماز وہی پڑھے گا وہی کیفیت کے ساتھ جو عام طور سے امام کے ساتھ پڑھتا ہے یعنی زوایت تکبیر کے ساتھ ہی پڑھے گا محترم ناظرین آئیے ان کی عربی عبارت جو انہوں نے ذکر کی ہے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں عید اسی لاکڈاؤن اور بندی کے پیریڈ میں آ جاتی ہے تو مساجد اور عیدگاہ کی جانب جانا ممکن نہیں ہے تو آدمی اپنے گھر کے اندر بغیر خودبے کے ساتھ نماز پڑھ لے اسی سلسلے کا ایک فتوہ لجنہ دائمہ کی طرف سے آیا کہ لجنہ دائمہ کے علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب مسلمان امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو تاخیر ہو جاتی ہے مسلح تک پہنچنے میں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور امام کے ساتھ ان کی نماز چھوڑ جاتی ہے تو ان کے لئے مستحب ہے کہ وہ جتنے لوگ ہیں جن کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ وغیر خودبے کے جب ایسی صورت میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے عید کی نماز پڑھی ہے تو ابھی چند لوگوں کی نماز چھوڑ گئی تو ان کا نماز پڑھنا عید الفطر کی نماز پڑھنا عید کی نماز پڑھنا مستحب ہے تو آج کا جو ماحول ہے لاگ ڈاؤن کا ماحول اس ماحول میں تو عید گاہ میں مسلح میں نماز پڑھنا ناممکن ہے تو ایسی ادا مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پریوار کے ساتھ جہاں بھی ممکن ہو حسب استطاعت نماز عید ادا کر لے کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتا ہے فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ رب العالمین سے اپنی بسات بھر ڈرو اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین سے ڈرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُو مِنُو مَسْتَطَعْتُمْ اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ جب تمہیں کسی چیز کا حکمیں دیا جائے تو اپنی بسات کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اس کو بجا لاؤ تو معلوم ہوا کہ اگر لاکڈاؤن کے پیریڈ میں یہ وقت آ جاتا ہے عید الفطر آ جاتی ہے تو ہم اپنے گھر پریوار کے ساتھ گھر کے اندر ہی بدون خدبہ بغیر خدبے کے نماز پڑھ لیں بہرحال ہمیں عید کی نماز تو قائم کرنی ہے اور مجبوری میں ہم گھر ہی پر نماز قائم کریں اس پتوئی کی تائید میں جب ہم بخاری شریف کھولتے ہیں تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے انس ابن مالک نے اپنے گلام ابن ابی عطبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز عید قائم کرنے کا حکم دیا تو ابن ابی عطبہ نے حضرت انس کے اہل و ایال ان کے بیٹوں کو جمع کیا اور شہر والوں کی طرح نماز پڑھائی اور شہر والوں کی طرح تکبیر کہی عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب عید کی نماز فوت ہو جائے تو عید کی نماز فوت ہونے پر دو رکعت آدمی صرف نماز پڑھ لے بحقی کے اندر ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی نمازیں عید فوت ہو جاتی تو اپنے اہل و ایال گھر کے لوگوں کو بیٹوں کو جمع کرتے اور امام کی طرح عید کی نماز پڑھتے یسے امام عید کی نماز پڑھاتا ہے ویسے ہی عید کی نماز پڑھتے اس روایت میں خطبے کا ذکر نہیں ہے واللہ اعلم